ایران کے حملے کے بعد ایک بار سوال کھڑا ہو رہا ہے کھاڑی دیشوں کے اوپر جس طرح سے ایران کے جو حملہ ہوا تھا اس وقت بھی ایک دو دیشوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اور وہاں پر امریکنز نے ان میزائلوں کو گرائیا ایسے میں دو اہم بیٹھک ہوئی ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک تو دوہا میں کھاڑی سہیوک پریشت کی بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں بہت بڑی بات سامنے آئی ہے جس کی امید ان عربوں سے نہیں کی جا سکتی لیبنان کا سمرتن دینے کی بات کہی گئی ہے کہ وہ لیبنان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دوسری میں بات کروں گا ابھی یو این کی جو بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں کیا کہا گیا امریکہ کے ذریعے اور رشیہ کا جو وہاں پر پڑتی نظی تھا اس نے بالکل سچائی والی بات کہی اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ ابھی جو حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کے ذریعے قاسطور سے جو گراؤنڈ پر اتری ہے ملیٹری اس میں کتنا نقصان اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور بھارت میں اس حملے کے بعد اندھ بھکتوں کو مرچی کیوں لگی ہے اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوہمہ ہوئی کھاڑی سیعیوک پریشت کی بیٹک کی کھاڑی سیعیوک پریشت میں مہا سچب جسیم محمد البداوی نے چھیتر میں سیم دکھانے پر زور دیا ہے انہوں نے آجواشن دیا ہے کہ پریشت اس مہتپور چڑن میں لیبنان کے ساتھ کھڑی ہے البداری نے بدوار کو کھاڑی دیشوں کے منتریوں کی آپاد بیٹک کے انت میں یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ لیبنان میں سبی پکشوں کو سیم دکھانا چاہیے اور لیبنان کے سمبند میں سرکشہ پریشت کے پرستاو سترہ سو ایک اور تائف سمجھوتے کے جو نکات ہیں ان کی آوے شکتہ ہے ان کی ضرورت ہے یہ بات صاف طور پر کہی گئی ہے دوہا کے کھاڑی پریشت کی ہوئی اس بیٹک میں جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے قطر یوئی یہ تمام دیش اس پریشت میں شامل ہیں تمام کھاڑی دیش اس پریشت میں شامل ہیں جو امریکہ کے ساتھ کئی بار کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات جو ان کے ذریعے سامنے آئی ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ باتیں ان تمام دیشوں کے ذریعے ان کھاڑی دیشوں کے ذریعے اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ وہاں پر عوام ان سے سوال کر رہی ہے اور پورا مسلم ورڈ ان سے سوال کر رہا ہے کہ کس طرح سے آپ فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کو اس لیے بھی لطاڑا جا رہا ہے کہ ایران لبنان سیریا یہ تمام دیشوں میں جو بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ شیعوں کے ذریعے کی جا رہی ہیں شیع پوری طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور فلسطینی قوس کو آگے بڑھانے کے لیے شیعوں کے ذریعے جس طرح سے اپنی جانوں کی قربانی دی جا رہی ہے یہاں تک کہ جو حملہ کیا گیا لبنان میں اسرائیل کے ذریعے تو اس کے بعد تقریباً دس لاکھ لوگوں کو دس لاکھ سے بھی زیادہ جو لوکل ناغرک ہیں انہیں اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے تو ترہ ترہ کی عذیتیں سہ رہے ہیں اپنی جانے بھی قربان کر رہے ہیں پابندیاں بھی لگ رہی ہیں حملے بھی ہو رہے ہیں لگاتار بمباری بھی ہو رہی ہے اسکول کالج پوری طرح سے بند ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری طرف چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ یونائٹڈ عرب امارات ہو چاہے وہ کوئت ہو چاہے وہ قطر ہو ان تمام دیشوں نے یا پھر ٹرکی ہو ان تمام دیشوں نے سوائے خیالی زبانی جمعہ خرچ کرنے کے کوئی بھی گراؤنڈ پر کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا ہے اور کئی بار تو اس طرح کے بیانات سعود عرب کے آتے ہیں کہ وہ اب اسرائیل سے سمجھتا کرنے جا رہا ہے اس کو ماننے تا دینے جا رہا ہے اس طرح کی چیزیں لگاتار سامنے آتی ہیں جہاں تک سوال ہے مدد کرنے کا تو مدد فائننشیلی جو ہے ان تمام کنٹریز کے ذریعے کی جاتی ہے لیکن وہ بھی سرکار جو وہاں پر انترین سرکار ہے فلسطین میں محمود عباس جس کے مکیہ ہیں ان کے ذریعے ہی مدد کی جاتی ہے اور کتنی مدد وہاں تک پہنچ پا رہی ہے اس کے درشے اس کے ویڈیوز آپ لگاتار دیکھتے ہوں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوسری اب ہم بات کرتے ہیں یوین کا جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں امریکہ نے کھلے لفظوں میں ایران کو چتابنے لیڑا لی ہے اور کہا ہے کسی بھی قیمت پر اس حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اگر امریکہ کے ہیتوں کا خیال نہیں رکھا گیا اس کے سینے ٹھکانوں پر اگر حملہ بولا گیا اٹیک کیا گیا تو ایران کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا یہ بات یونائٹی نیشن میں کہی گئی ہے وہیں رشیہ نے جو بات کہی ہے وہ بہت اہم ہے رشیہ نے صاف طور پر کہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس حملے کے بعد امریکہ وہ تمام اسرائیل کے مظالم اور وہ حملے بھول گیا ہے جو پچھلے ایک سال سے نہ صرف فلسطین لبنان میں بھی جس طرح کے حملے ابھی حالیہ دنوں میں کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں کو وہ مٹا کر کے صرف بات کر رہا ہے ایران کے حملے کی جو پوری طرح سے گمراہ کن ہے گمراہ کرنے والی ہے پہلے آپ اس پر بحث کیجئے کہ کس طرح سے آتنک مچا رکھا ہے اسرائیل نے فلسطین میں ساٹھ ستر ہزار سے زیادہ نہتے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے اور اس حملے کے بعد بھی لگاتا راتوں میں نکلتے ہیں یہودی اسرائیلی سینک اور مسلمانوں پر انددن فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر رہے ہیں ان کو شہید کر رہے ہیں جس طرح کے حالات آپ نے لبنان میں بنا دیئے ہیں تو کیا پھر کب تک برداشت کرتا ایران ایران نے ایک سال تک برداشت کیا ظاہر سی بات ہے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور جو باپ حملہ کیا ہے تو آپ بوکھلا رہے ہیں آتنکی بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اسرائیل کیا کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے بہت شاندار بات رشیہ کے ذریعے کہی گئی ہے اس کے ساتھ ایران نے بھی اپنا خط لکھ کر ان تمام چیزوں کا عادہ کیا ہے اور کہا ہے یونائٹی نیشن کو ختم ہے کہ ہمارے اوپر یہ مظالم ڈھائے گئے پوری اس کے لس تیار کر کے بھیجی گئی ہے فلسطینیوں پر جو آتنک مچایا جا رہا ہے اسرائیل کے ذریعے اور امریکہ کے ذریعے اس کا ذکر کر سے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا ہے اب سوال یہی ہے کہ صرف ایک آدمی کی زد نے کیول دنیا کو بلکہ اس کے اپنے دیش اسرائیل کو بھی بہت بھاری پڑنے والا ہے امریکہ سے ملے جہازوں اور ہتیاروں سے بھرے بھاری جو سمان ہے وہ زمینی لڑائی میں اسے بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ترہ ترہ کی ویڈیو سامنا آ رہی ہیں کہ کس طرح سے اسرائیلی لڑاکے جو ہیں وہ لیبنان پر قبضے کی زد تقریباً چودہ اسرائیلی سینک مارے گئے جن کے ڈیڈ بوڈی لے کے جاتے ہوئے ہیلیکوپٹر کے شوٹس بھی سامنا آئے ہیں ان پر حملہ کرتے ہوئے بھی شوٹس سامنا آئے ہیں تو ایک آدمی کی سنک لگاتار اپنے ناغریکوں کو اپنے فوجیوں کو جو ہے وہ مرنے پر مجبور کر رہی ہے اور لیبنان میں جس طرح سے گراؤنڈ پر فوج اتاری گئی ہے اس کا انجام اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا جنہوں نے لیبنان میں دو سو میٹر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو حزباللہ نے انہیں تابوتوں میں واپس بھیج دیا ہیلیکوپٹر کے ذریعے یہ تابوت منگائے گئے پانچ ادھکاری بھی مارے گئے ہیں اور پیس کے قریب گھائل بتائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایران نے صاف شبتوں میں اسرائیل کو دھمکی دے ڈالی ہے رات میں جو ہوا وہ صرف ٹیلر تھا آگے ایران نے کہا ہے اب نیتنیاہو اور سین نے ادھکاریوں کا صفایہ کیا جائے گا ایران کا اعلان یہ صرف ٹیلر تھا پوری فلم دکھانا ہے اسرائیل کو بیچ میں جو آئے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے یہ گھٹنا گھٹی ہے جب سے حملہ کیا گیا ہے ایران کے ذریعے تو بہت سارے اندھبکت بیچارے باکھلائے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں اسرائیل وہ ایران کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دے گا سڑک پر لے آئے گا ختم کر دے گا اس کے سارے جو پلانٹ ہیں پاور پلانٹ ہیں یا نیوکلیر جو پلانٹ ہیں یا پھر اس کے جو گیس کے پلانٹ ہیں ان تمام کو اڑانے کی بات کہی جا رہی ہے جو بات کہی گئی ہے نیتنیاہو کے ذریعے تو ہمارے جو بھارت میں بہت سارے اندھبکت ہیں انہیں پریشانی جو ہے وہ اسرائیل پر حملے سے ہے انہیں پریشانی کچھ نہیں ہے کہ منیپور میں کیا ہو رہا ہے منیپور میں کس طرح سے پچھلے ایک سوہ سال سے جس طرح سے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں کس طرح سے وہاں پر لوگ جو ہے پریشان ہیں پوری روز مررہ کی زندگی وہاں پر ختم ہو کر رہ گئی ہے مفلوچ ہو کر رہ گئی ہے لیکن درد ہو رہا ہے جب یہودیوں کو مارا جا رہا ہے جب یہودیوں پر حملہ ہو رہا ہے ایک سال سے انہیں کسی طرح کی کوئی دقیقت نہیں تھی کیونکہ مظلوم بچوں کو عورتوں کو محلاؤں کو وہاں پر جس طرح سے مارا جا رہا تھا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں یہودیوں کی ہی نسل سے ہیں موسیقی